جو سٹیٹمنٹس اسوہ آج آئی ہیں آصف علی زرداری صاحب کی یہ مفاہمت کے بادشاہ سے تو نہیں ہم ایکسپیکٹ کرے تھے تو مزامت کا سیدھا سیدھے تو مسلمی اگنون کی جو مزامت کی سٹیٹمنٹس آتی تھی اب پاکستان بیپس پارڈی کی طرف سے آ رہی ہیں وہ فرہ ڈوپتے کو تنکے کا سہارا چاہیے اب وہ فلودہ والا بھی اور وہ کیا نام ہے رکشے والا بھی سارے اکاؤنٹس جب باہر آتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ ویسے خاموشی ہوتی ہے مکمکہ ہوتا ہے دوستی ہوتی ہے بھائی چارہ ہوتا ہے دس سال نہ نیب برا نہ وہ قانون کالا نہ گندہ کیونکہ نیب نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا اب یہ وہی نیب جو انہوں نے دس سال ان کے پاس ٹائم تھا کہ اس کو اچھا کرتے برا کرتے کالے سے سفید کرتے سفید سے پیلا کرتے وہ نیب جو ہے وہ سب سے برا ہو گیا ہے اور اس کا سارے کا سارا جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اب تین سال اور چار سال اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا پہلی بات تو یہ کہ جو زرداری صاحب کی اس وقت حالت ہے ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دکھل نہیں زرداری صاحب نے چار دفعہ کہا ہے کہ نواز شریف نے یہ سارے کیسز کی ہیں ہم نے تو ابھی تک کوئی کیس نہیں کیا ان پر ہم گورنمنٹ ہیں ہم نے تو انکوائری کو انکوائری کرنی ہے لیکن یہ کیس کب کا ہے آپ کو پتہ نہیں یہ کیس کب کا بنا ہوا ہے لیکن یہ کیس کیوں بند ہو گیا بیچ میں کیوں ان کے کیسز آپ کو یاد ہے جسٹس جواد حسن خاجہ تھے آج سے چار سال پہلے انہوں نے نیب کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک سو پچاسی کیس ہیں کوئی بیس سال پران ہے کوئی اسغر خان کیس ہے کوئی یہ والا ایف آئیے والا کیس ہے کوئی کچھ کیس ہے اور تم لوگ جو ایف آئیے نیب تم لوگوں نے ان کیسوں کو دب کیوں دیا لاؤز کے مطابق تمہیں اس پہ ایکٹ کرنا چاہیے تھا اس کے بعد ان کی پوچکت شروع ہوئی اور ان پہ کام ہونا شروع ہوا اور اب یہ جو ہو رہا ہے کام اگر ہم گورنمنٹ میں ہیں اور ہمارے نیچے کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ آ رہی ہے تو وہ ایک ڈیو پروسس تو چلے گا یہ تو نہیں ہوگا کہ پنیما لیگز آئیں اور اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد پھر وہ جو چار سو پچاسی لوگ تھے اس کے اندر اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا اور اب ہم نے جا کے ان کو لیٹس بھیجی ہیں سارا کچھ کرنا شروع ہے سو دن ہوئے لیکن سو دن کے اندر بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ ایکسپوزرز ہوں گے جو سب سے فنی بات میں آپ کو اسمبلی کے بتاتی ہوں کہ یہ جو سارا احتساب کا جارہا ہے کہ انتقامی ہے اور یہ کبھی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کبھی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں خاکانہ باسی صاحب نے بڑی زبردست قسم کی ایک کافر لگائی کل پرسوں اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ جی یہ نیاب شہب کو چ چھوڑے کالے ہیں فلانے ہیں ڈینگنے ہیں ہم یہی کر لیتے ہیں اسمبلی میں احتساب اور ہم ایسے کرتے ہیں کہ ساروں کا جو تین سو بیالیس میمبر ہیں ان کا ہم لیتے ہیں کہ جی جس دن وہ پولیٹکس میں داخل ہوئے تو ان کے پاس چنگچی تھی سائیکل تھا یا مسیڈیز تھی اور اب کیا پتہ لگ جائے گا کہ کس نے کیسے پیسہ بنایا ہے اور کیا ہے اچھا اس پہ جناب وہ تو آپوزیشن کے میمبر تھے ہم نے جناب خوب ٹریجری میں تھمپنگ ڈیس کیا اور ان کو ویلک ہم نے بھی تھمپ نہیں کیا خیر شفقت صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جی خاکان عباسی صاحب ویلکم ویلڈو ایٹ ویل پاس ای ریزلوشن ابھی کر دیتے ہیں اور ابھی سب کا شروع کرتے ہیں ہم نے پھر تھمپ کیا ادھر خاکان عباسی صاحب بھی چھپ کر گئے اور اندر گز گئے انہوں نے بھی دوارہ نہیں کیا مراد سعید اٹھا اس نے تیسری دفعہ کہا جی ویلکم لیٹس ڈو ایٹ تو وہاں سامب سوگا ہوا تھا ٹھیک ہے اب یہ عالم ہے ان کا اپنی وہ جو قادرت اندلیب سیکھ آئیے آپ بھی میٹرم ویلکشن کی بات کرتے ہیں مزہ رہے ہیںằng pandوت کار ہوا ہے اس وقت ڈر کیا لگا ہوئی ہے تاریل آس Line یم میترم ہے اس خبر یا ازمشنهم ہے profound یا comp کو یادolic経 تو یہ تو یہ تو یہ تو پچھلی حکومت میں بھی تھا کہ ہاں میٹرم recognised کی بات situations جب جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں تو جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کہے اور ہمیں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی مٹم ایلیکشن سے ہم کہتے ہیں جی ہوں گے تو دیکھا جائے گا وائی نوٹ مطلب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی قسم کا تو یہ تو باتیں جو ہوتی ہیں جمہوریت میں اپوزیشن بھی کرتی ہے اور اس کے جواب میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ان باتوں کو کہتی ہے جمہوری نہیں ہوتا کہ جی آپ کہیں کہ جی مطلب پتھر پہ لکیر ہے کہ جی پان سال اور اتنے دن ہونے چاہیے اور اتنے نہیں ہونے چاہیے امریکہ میں تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی مٹم ایلیکشن سے ہوتے ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں سینٹر صاحب یہ تین